مدینہ دور ہے جانا میں ضرور ہے چھوڑ فکر دنیا روزے کی زیارت میں عجب حج کا مزا ہے زمزم ہے سبیل اور منہ سہن شپاغے روزا اخر تیرا کعبہ ایمان بربا 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 رضا مولا سلطان السلام علیکم دوستو کے سہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم شیاب بھائی کے بارے میں ہی بات کرنے والے ہیں اور اللہ کے فضل کرم سے آپ کی دعا رنگ لا چکی ہے شیاب بھائی کا سفر بہت ہی اچھے سے تے ہو رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم شیاب بھائی کے بارے میں جتنی بھی نئی اپ ڈیٹ آئی ہے اور جتنی بھی باتیں سامنے آ رہی ہے اور سننے کو مل رہی ہے اور شیاب بھائی اس وقت کس جگہ سفر تے کر رہے ہیں یا پھر مکہ کے سفر کو تے کر رہے ہیں یا پھر ابھی بھی مدینہ میں رکے ہوئے ہیں اور اگر مدینہ میں رکے ہوئے ہیں تو کس جگہ رکے ہوئے ہیں اور آج کل یہ بھی شیاب بھائی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ شیاب بھائی اب جو سفرتے کریں گے وہ پیدل نہیں بلکہ سواری سے سفرتے کریں گے کیا ہے اس بات میں کتنی سچائی سب جانکاری سب لوکیشن آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے سبھی ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے اور آپ کو شیاب بھائی کے بارے میں پوری جانکاری مل جائے گی کہ شیاب بھائی کہا ہے اور کس جگہ رکے ہوئے ہیں اور کب تلک مکہ شریف تک پہنچ جائیں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی اس لئے آپ سب سے درخواستے جو بھی بھائی ہمارے چینل پر نیا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شیاب بھائی اس وقت کہاں پر ہے اور کس جگہ رکے ہوئے ہیں میں آپ کو شیاب بھائی کے حوالے سے بتا دوں کہ شیاب بھائی ابھی بھی مدینہ میں رکے ہوئے ہیں شیاب بھائی نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں شیاب بھائی ایک شیخ صاحب سے ملنے گئے تھے جس میں شیاب بھائی نے بتایا تھا کہ میں الحمدللہ آج یا کل میں مکہ کا سفر جاری کر دوں اور اب بات کرتے ہیں کہ شیاب بھائی جو سفر مکہ کے لئے روانہ کریں گے وہ پیدل کریں گے یا پھر سواری سے تو میں آپ کو بتا دوں کہ شیاب بھائی جو سفرتے کریں گے وہ پیدل کریں گے کیونکہ شاہ بھائی پیدلی حج کے لیے نکلیتے اور پیدلی حج کریں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے سبھی ڈاؤٹ کلیر ہو گئے ہوں گے اور اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے